یہ دیکھیں یہ ملک ہیں جن میں عورتیں ایسے جنگل میں یہ دیکھیں میں اکیلی ووک کر رہی ہوں کیونکہ آج سیٹرڈے ہے تو اس وجہ سے لوگ دیر سے اٹھتے ہیں اتنا رش نہیں ہے لیکن مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ یہاں پر مجھے کوئی آدمی آکے اٹیک کر لے گا یا کوئی ملک میرے لیے کوئی خطرہ ہو مجھے لوٹ لے گا میرا اتنا قیمتی فون میرے سے چھین لے گا کیا ہے پاکستان میرے تحفظ لیڈیز کا کیا ہے عورتیں بچاری در کے مارے باہر نہیں گھروں سے نکل سکتی ہیں عورتیں جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں ہر وقت اور بچے خوف زدہ ہیں تو یہ ملک کب صدرے گا جب اس ملک میں انصاف کا ترازو انصاف کا ترازو آپ لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا اس دن خدا اس دن اس ملک کو ترقی دے گا اور خدا اس ملک کو اوپر لے کر آئے گا آپ نے حال دیکھ لیا کرکر ٹیم کا جب ازمام الحق نے لوگوں میں تفرقے ڈالنے شروع کر دیئے لوگوں کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی آج تک ٹیم اوپر نہیں آئی کبھی دوسرے ملکوں کی ٹیموں کو دیکھا ہے کہ وہ تبلیغ کر رہے ہوں وہ کہہ رہے ہوں ہمارے مذہب میں آجاؤ تمہیں ترقی ملے گی کبھی دیکھا ہے نہیں کیونکہ اس لیے کہ وہ ہر کسی انسان کو چاہے وہ مسلمان ہے چاہے ہندو ہے چاہے سکھ ہے چاہے کرسچن ہے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ان ملکوں میں آپ کے میرا خیال ہے کرسچنوں سے زیادہ مسلمان ان ملکوں میں رہ رہے ہیں لیکن کبھی دیکھا ہے کہ کسی کرسچن نے ان کے ساتھ بے انصافی کی ہو حکومت نے کہ ہاں یہ کرسچن ہیں ان کو ہم زیادہ جو ہے وہ ان کا مطلب جو ہے بینفٹ دیتے ہیں ان کو زیادہ ہم پیسے دیتے ہیں یہ مسلمان ہیں ان کو ہم تھوڑے دیتے ہیں کیونکہ یہ مسلمان ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کرسچنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر باہر سے کوئی مداد آ جاتی ہے یہ ابھی جو کرونا وائرس ہوا تھا کرسچنوں کو لائنوں میں سے نکال دیتے تھے کہتے تھے تم کرسچنوں تمہیں نہیں ملنا میرے عزیزو ایسے نہ کریں کرسچن ہی ہیں جو پاکستان کی آج تک مدد کر رہے ہیں اور پاکستان یہاں تک پہنچا ہے ہر وقت امریکہ کو گالیاں امریکہ کو گالیاں ہر وقت کہاں سے کھاتے ہیں آپ لے کر امریکہ ہی آپ کو سپورٹ کرتا ہے یہی ملک آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یہی ملک آپ کا خیال کرتے ہیں دیتے ہیں آپ کو ان ملکوں کو آپ گالیاں نکالتے ہیں کچھ خدا کا خوف کھائیں اگر اپنے ملک کو سگھارنا چاہتے ہیں تو ہر انسان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں آج ہر ہر بندہ ایون کے جو مسلمان پڑے لکھے ہیں اکل مند ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو تانی دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو انصاف کا ترازو پکڑ لو انصاف کا ترازو اپنے ہاتھ میں لے لو جس دن آپ لوگوں کے ہاتھ میں بے قصور لوگوں کو مروا رہے ہو فہسیاں دلوا رہے ہو اپنے بدلے نکالنے کے لیے وہ خدا نیلی چھتڑی والا دیکھتا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو سب کچھ پتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو اپنے بدلے لینے کے لیے لوگوں کے سر کٹوارے ہو تو لیکن کوئی بات نہیں ہے ان کا تو خدا نے انصاف کرنا ہے ہمیشہ کی زندگی کا وہ تو چلے جائیں گے لیکن آپ لوگ سوچو کہ آپ لوگوں کا کیا حال ہونا ہے یہ سوچ لو اور ہو رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں پاکستان میں سکون نہیں ہے کیوں پاکستان میں ہر وقت حکومتیں جو ہیں آپس میں لڑائیاں انسان آپس میں لڑائیاں ملک کا بیڑا گھر کو رہا ہے یہی ملک اس کی اتنی خوبصورتی تھی ادھر گورے آتے تھے کراچی ہم جاتے تھے تو ہر وقت گلیوں پہ گورے ایسے ازاد گھومتے تھے ہم لوگ دیکھ کے حران ہوتے تھے کتنا گورا ادھر آج وہاں پر در کے مارے کوئی گورا نہیں جاتا کیونکہ اس لیے کہ تمہاری حالتیں ایسی ہو گئی ہیں اور تم لوگوں نے ابھی بھی نہیں صدرنا تو پھر دیکھنا اس ملک کا کیا حال ہوگا کیونکہ جب تک انصاف کا ترازو تمہارے ہاتھوں میں نہیں آئے گا یہ ملک نہیں صدرے گا کیونکہ بدلہ دینا خدا کا کام ہے خدا کہتا ہے میں نے بدلہ لینا ہے وہ بدلہ لے گا اور ایک ایک چیز کو وہ دیکھتا ہے ایک ایک چیز اس کی آنکھ کے سامنے ہے وہ نوٹ کرتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ ہمارا انصاف کیا ہے اس لیے آج انصاف کا ترازو لے لو ہاتھوں میں خدا انداد سب کو برکت دے آمین